ناظرین سال دوزار بائیس تو بیٹ گیا جہاں ہمیں کچھ تلخ تجربات کرنے پڑے دوزار بائیس تو کچھ تلخ یادیں ہماری وابستہ ہیں وہی پہ پاکستان کے لیے کچھ بہت اچھی خبریں بھی ہیں ویسے تو پاکستان جیسے ملک کے لیے اچھی خبریں ڈونڈانا ایسے ہی ہے جیسے کوئلے کی کان سے ہیرہ ڈونڈنا لیکن ہم نے کافی محنت کے بعد آپ کے لیے کچھ دوزار بائیس کی ایسی اچھی خبریں ڈونڈی ہیں اور دوزار بائیس سے کچھ ہماری کچھ ایسی اچھی جادیں بھی محبستہ ہیں جن کو پاکستانی عوام کبھی نہیں بلا پائے گی خصوصا جو اپ ڈیٹ ہم آپ کو لاشٹ میں دیں گے یہ پاکستان کی اتنی بڑی اچیویمنٹ ہے کہ انیس سو سنتالیس کے بعد آج تک فیس ٹائم پاکستان کو یہ اچیویمنٹ حاصل ہوئی ہے اگر ہمارے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست حریص مصطفی باسی اور آپ حریص باسی افیشل کے نام سے میرا یوڈوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو آج کے بھی لاغیں بتانے لگیں پاکستان کی وہ اچیویمنٹ جو پاکستان نے دوزار بائیس میں حاصل کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی اچیویمنٹ کے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے پاکستان کا ایف ایٹی ایف کی گری لیسٹ سے اخراج یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی خبروں میں سے خبر ہے اس کا کریڈیٹ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں عمران خان کو جاتے ہیں پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کسہ کریڈیٹ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو جاتے ہیں کریڈیٹ کس کو جاتے ہیں ہم اس بیاس میں نہیں جاتے کسہ مختصر کے پاکستان کے لیے بہت ہی بہترین خبر تھی اور بہت اچھی خبروں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ پاکستان کے لیے جو ایک اور بڑی زبردست خبر رہی ہے دوزار بائیس میں وہ ہے ریکوڈیگ پر مائیدہ اس کے پاکستان کو جو باقی فائدہ ہونے وہ تو ہونے لیکن سب سے جو بڑا فائدہ ہے چھے عرب کو جرمانہ پاکستان کو معاف ہو گیا اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایک اور بہت ہی زبردست خبر وہ یہ ہے پاکستان کی پہلی خاتون جج کی سپریم کورٹ کے لیے تقریح عائشہ ایب ملکی جہاں تک خاتون کو برابری کے حقوق دینے کی بات آئے یا ہومن اپورمنٹ کی بات ہے اس حوالے سے بہت ہی زبردست خبر رہی ہے نیکس خبر جو پاکستان کے لیے دوزار بائیس میں بہت اچھی خبر پاکستان کے لیے آئی ہے وہ انگلیس کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان جب سر لینکن ٹیم پہ پاکستان میں خودکوش دماغہ ہوا خودکوش حملہ ہوا اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے پاکستان کے لیے بند ہو گئے تھے اور پاکستان اور انڈیا یہ دونوں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کرکٹ شائکین کے ایک بڑی تعداد موجود ہے تو سر لینکن ٹیم پہ جب حملہ ہوا تو اس کے بعد پاکستانی جتنی بھی انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بری خبر تھی لیکن دوزار بائیس میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے پاکستان کے لیے کھلے ہیں انگلیس کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان ہوا ہے ابھی باقی ٹیمیں بیانا شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے پاکستان کے لیے کھلے رہیں گے اس کے علاوہ ایک اور جو بہت ہی اچھی اور زبردست خبر رہی ہے دوزار بائیس میں پاکستان کے لیے وہ ہیں ازاد کشمیر کے بلدیاتی انتخاب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ازاد کشمیر کے بلدیاتی انتخاب اتنی بڑی خبر کیسے ہو سکتی ہے یہ اتنی بڑی خبر اس لیے ہے کہ ازاد کشمیر میں تقریباً اکتنی سال کے بعد بلدیاتی انتخاب ہوئے تھے جو دوزار بائیس میں ہوئے ہیں تو دوزار بائیس کی یہ بھی ایک خوبصورت یاد ہے پاکستانیوں کے لیے اور خصوصاً ازاد کشمیر میں رہنے والی لوگوں کے لیے کہ بلدیاتی انتخاب اکتنی سال کے بعد دوزار بائیس میں ہوئے اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم اگر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل جیت جاتی تو پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر تھی لیکن جس طرح سے پاکستانی ٹیم کا آغاز تھا پاکستانی ٹیم کا فائنل میں پہنچنا ایک بہت بڑی اچھی خبروں میں سے ایک خبر تھی پاکستانی عوام کے لیے اس کے علاوہ پاکستان کے لیے جو ایک اور بہت ہی اچھی اور زبردست خبر رہی دوزار بائیس میں وہ ہے ارشد ندیم کا جیولن تھرو میں جس میں وہ نزا پھینکتے ہیں سمجھ گئے ہاں وہی اس میں پاکستان کے لیے تلائی تمغا یہ ایک بہت ہی زبردست خبر تھی پاکستانیوں کے لیے پچھلے مقابلے میں نیرچ چپڑا سے ارشد ندیم ہار گئے تھے لیکن دوزار بائیس میں جو مقابلے ہوئے ہیں ان میں ارشد ندیم نے اپنا بدلہ لیا ہے اور تمغا پاکستان کے لیے لے کے آئے ہیں اب ہم آتے ہیں جو پاکستان کے لیے سب سے بڑی اپ ڈیٹ میں کہہ رہا تھا سب سے بڑی خبر پاکستان میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن دوزار بائیس میں یہ بقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم سیاسر سے بے دخل ہو گئے ہیں اور ابھی تک کہ جو حالات اس کے بعد کہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاسر سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور آنے والے وقتوں میں اسٹیبلشمنٹ خود کو سیاسر سے دور ہی رکھے گی اگر اسٹیبلشمنٹ خود کو واقعی سیاست سے دور کر لیتی ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے لئے دوزار بائیس کی اس سے بڑی خبر کوئی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان کی ترقی کا تمام تر راز اسٹیبلشمنٹ کے سیاست سے باہر ہونے میں ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر نہیں ہوگی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اور جب سیاست سے سیاست باہر ہو جائے گی تو پھر پاکستان کو کوئی ترقی کرنے سے روک نہیں سکتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ سیاسا سے باہر ہو جائے گی تمام طرح سیاسی فیصلے سیاسی جب باتیں کریں گی اپنی کرگردگی کی بنیاد پر آگئے آئیں گی اور ملک کے حالات دن بہ دن بہتر ہو جائیں گے ناظرین امیدہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسے ہی ہے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز آپ لبوں تک پہنچتی رہیں اپنے ہست عزیز باسی کو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ خدا نگی مان